اسمالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسمالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسمالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسمالاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واسفحابکہ یا حبیب اللہ اسمالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ آج ایک سوال ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے کہ جب ہمارا دین سچا ہمارا رب سچا ہمارے رسول سچے ہمارا قرآن سچا اور قرآن کا یہ فرمان بھی سچا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت دور تک امتِ مسلمہ کی کامیابی دکھائی نہیں دیتی جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں آج ان کی زندگی نہایتی قسم پرسی کے طور پر گزرتی نظر آتی ہے اور ان کی زندگی میں کافی استراب اور بے قراری دکھائی دیتی ہے جب ہم مومن ہیں تو کامیاب کیوں نہیں جب ہمارا دین سچا ہے اور اس دین کے ہم ماننے والے ہیں تو زمین پر اتنے رسوہ کیوں ہیں آبرو ہماری ختم وقار ہمارا ختم عزت ہماری ختم وجہ کیا ہے تو آقاِ کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے حضرتِ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جو جواب ارشاد فرمایا اس جواب کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں ایمان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں حضرتِ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسولِ عاظم صلی اللہ وآلہ وسلم سے دریاب فرمایا مل ایمان اے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب کی روشنی میں اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں اور اپنے ایمان کے بارے میں غور کریں آقاِ کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُ وَسَاعَتْكَ سَجِّئَتُ فَأَنْتَ مُؤْمِن جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تُو مومن ہے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے انسان کی طبیعت بے چین ہو جائے تو یہ مان لینا چاہیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ وآلہ وسلم کے فتوے کی روجنی میں ایسا انسان مومن ہے آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نیکی کے حوالے سے منٹلیٹی ایسی بن چکی سوچ ایسی بن چکی کہ نیکی کی کوئی اہمیت نیکی کی کوئی قدر یا نیکی کے بارے میں کوئی جذبہ دور تک دکھائی نہیں دیتا بلکہ آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ نیکی کرنے میں بھی مسلمان شرم محسوس کرتا ہے مثال کے طور پر اگر بیٹھ کر تین سانس میں کہیں ریلوے اسٹیشن پر پانی پینا ہو تو آدمی جھجک محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس سنت پر عمل کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا گمان کریں اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دگر سنتوں کا معاملہ بھی دیکھ لیں نیکی کے حوالے سے دگر نیکیوں کا خیال بھی آم کریں تو آج ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ آج کا مسلمان نیکی کرنے میں جھجک محسوس کر رہا ہے نیکی کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو قوم گناہ فخر کے ساتھ کرتی ہو اور جو قوم نیکی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہو اس کے دل سے ایمان کا تو جنازہ ہی نکل چکا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تابعین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر نیکیوں کی حرص نظر آئے گی نیکیوں کی تڑک نظر آئے گی نیکیوں کا جذبہ نظر آئے گا نیکیوں کے سلسلے میں فکر نظر آئے گی وہ مال کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنا نہیں جاتے تھے وہ نیکیوں کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنا چاہتے تھے وہ جاتے تھے کہ نیکی دنیا میں بھی کام آئے گی اور نیکی میدانِ محشر میں بھی کام آئے گی آج کی پوزیشن یہ ہے ایک سرمایہ دار کسی غریب کو سلام کرنے کے لیے ایک بار نہیں پچاس بار سوچتا ہے کہ میں سلام کروں گا تو پھر یہ آبرو چلی جائے گی لیکن وہ رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑا مالدار اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں اپنے قزانے کی خونجی مصطفیٰ پیارے کے حوالے عطا فرما بھی وہ رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مدینہ کے ننے ننے بچے کہتے ہیں کہ ہم جب رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاں بھی ہوتے ہیں اور ہم چاہتے کہ پہلے سلام کریں تو ہمارے سلام سے پہلے مصطفیٰ جانے رہے ہیں سلام کر دیا کرتے تھے آپ ذرا انتازہ لگائیں یہ دیکھیاں جسے ہم معمولی تصبر کر رہے ہیں یہی دیکھیاں کلبرو جے قیابت کام آئیں گی قرآن مقدس میں رب القدی نے فرمایا یعبتہ جنگون نفسی ما عملت من خیری مہدرہ قیابت کے دیر اللہ عز و جل ہم وہ بندہ جس نے بھلائی کا کام کیا ہوگا وہ بھلائی کا عجل اور وہ بھلائی کو اپنے نگاہوں کے سامنے پائے گا قرآن کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ادارہ تم نے بنا لیا بہت بڑا کام تم نے کوئی کر لیا نہیں اگر ذرن کے پناہت بھی تم نے نیکی کی تو اللہ وہ نیکی قیامت بھی تمہیں دکھائے گا پتہ یہ چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ بڑی صلی اللہ کے پیارے دیوان نیکی انسان کے بھی بے پناہ ضروری ہے صحابہ اکرام نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلا کرتے تھے اور لوگ نیکی کے معاملے میں صحابہ سے ہمیشہ پیچھے رہے لیکن آج کی پوزیشن یہ ہے مسلمان کے اندر نیکیوں کی تڑپ ختم ہو گئی نیکیوں کا جذبہ صد پر گیا نیکیوں کے معاملے میں محنت و مشاقہ ختم ہو گئی بلکہ نیکی کو انسان کرنے کے سلسلے میں شر اور جھجک محسوس کرتا دکھائی دیتا ہے اب نیکی کیا ہے آپ کہیں کہ حضرت بابیسہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کروں اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئے ابھی اپنا سوال پیچھ بھی نہیں فرمایا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بابیسہ کیا میں بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے یا تو بھی بتائے گا کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے عرض کرتے لگے حضور اگر آپ بتا دے تو سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بابیسہ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ دلے کی کیا ہے اور گناہ کیا ہے میں محسوس کر دہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تھنڈک بھی آپ کو محسوس ہوگی ہے اور اور آدھی نید میں آپ تقریب کو کھا رہے ہیں یا شنگ رہے مجھے نہیں باتا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوگا بس بس اگر یہ دو چار باتیں آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیں تو میرا آنا یہاں پر مصول ہو جائے گا نیٹلی کیا ہے ایک جامعہ سوال حضرت بابیسہ کے دل میں رسول آزد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں پوچھنے کا خیال بیدہ ہوا حضور نے سامنے سے فرمایا وابیسہ میں بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے اور پھر حضور نے وزاد ضرمائی تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے بس آپ سنگ لیجئے اس کو تاکہ ہمیشہ کے لیے ذہن آپ کو مطمئن ہو جائے گا اب آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے بارے میں ارشاد فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کر دے نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کر دے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو بے قیلہ کر دے آج پتا چلا ہماری بے قراری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیکی سے رشتہ ختم ہو گیا گناہ سے رشتہ پڑ گیا نیکی کبھی بھی انسان کو بے قرار نہیں کرتی نیکی ہمیشہ طبیعت کے اندر سکوم لے آتی ہے نیکی ہمیشہ طبیعت میں اتمنان لے آتی ہے نیکی ہمیشہ طبیعت کے اندر قرار دے آتی ہے گناہ ہمیشہ انسان کو بے قرار کرتا ہے آج میں سمزہ کا ماں چلوں ایک شخص بڑھاپے کی دینیز پر پہنچ چکا اب اس کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ سے زمان درازی کر رہا ہے باپ کو گانیاں دے رہا ہے باپ کو مار رہا ہے اس وقت وہ باپ اپنے بیٹے کی سرکت کی بنیاد پر یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا یہ شاید میرے جوانی کی گناہ کی سزا ہے جو آج میرے بیٹے کی قرف سے مجھے بھی نہیں ہے انسان کو جو مفتاد آن پرتی ہے تو انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے مسیبت آئی انسان کو گناہ یاد آئے پریشانی آئی انسان کو گناہ یاد آئے اسی طریقے سے میرے پیارے آقا عمل ک Punkte جب جب انسان نہ کرتا ہے اللہ اس کے جل سے سکون چھین لیتا ہے اس کے جل سے قرار چھین لیتا ہے اس کے جل سے اسم ناف چھین لیتا ہے میرے پیانے آقا عمر صلی اللہ Gotget کیا بجہ ہے کہ آج معاشرے شدہ انسان سکون کے لیے نیئے ایب کی دولیاں تھا سبیت اس کی بیچے نظر آ رہی ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اٹھتا ہے تو گناہ بیٹھتا ہے تو گناہ کھاتا ہے تو گناہ سوتا ہے تو گناہ زندگی پوری اس کی گناہوں کے دلدل میں ڈھوٹی جا رہی ہے اے رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیمانوں یاد اتھو نیکی سے رشتہ جو کیا وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کی بچیوں کو میک اپ کے استعمال کی ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کو اچھے فیس گوش بھی ضرورت پڑ رہی ہے ورنہ چہرہ چمکتا گمکتا دکھائی نہیں دے گا لیکن جب اللہ وانوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آدم رہ جاتی ہے ان کی زندگی میں استعرام نظر نہیں آتا ان کی زندگی میں بے قرار نظر نہیں آتا وہ تو تلوار کے سائے میں بھی پرسکور دکھائی دیتے ہیں وہ تو مسیبتوں میں بھی مطمئن نظر آتے ہیں وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں دیکھیوں کی کسرت کتنی کسرت کتنی نے کیا میرے غوث پاک ہوتی اللہ تعالیٰ کو دیکھو صرف پانت وقتی نماز نہیں پرتے تھے بلکہ روزہ مغوث پاک ہزار لکھات آفیر پر کر اپنے غلاموں کو تذہر رہے تھے غلاموں ذرا جس غوث کے تامر کو نچھو دیکھی تم دعا کر رہے ہو ذرا اس غوث کی ذات کبھی تب تم جائزہ ہے نیکی طبیعت کے اندر قرار لیا رہی ہے نیکی طبیعت میں سکون لیا رہی ہے اسی لئے آپ دیکھیں اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے ایک مدبہ درو شریف مجھے مرے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ شوش شرابے میں اللہ اور اس کے رسول کی باطن وہ آپ کو چاہتے ہیں اس لئے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول یہ باطن کی ارشادہ کی قدر نہ ہو وہاں سننے والوں کو یعنی جو کبھل جو نہیں دینا چاہتے ان کی گونے گا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں دینا آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ کا حبت اللہ نے کیا سننا ہے یا ایجوہ الذین آمنوا لا تقلوا راعنا وقلوا انظرنا وصنعون جب رسول کچھ کہے تو کون سے سنو آج رسول کی باطیں تمہیں سنائی جا رہی ہے تمہارے قبطو جیلے حیرت ہو رہی ہے تاجو ہو رہا ہے کہ جن کے قول کے حوالے سے قرآن میں کہتا ہو کہ حضور اپنی مردی سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو اللہ عبدالجلہ وقی فرماتا ہے کھائے کیا کھائے سکھیں مستقی آپ کو متمئم ہونا چاہتے ہیں تو بس نیکی کریں نیکی کرو گے اللہ اتمنان کی دولت اتا کر دے نیکی کرو گے اللہ سکون کی دولت اتا کرے نیکی کرو گے اللہ عز و جل دنیا میں بھی سکون قبر میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون اتا کر دے کس طریقے سے اگر قبر کے اگر آپ نے ہاتھ سے نیکی کی اور ہاتھ بھی طرف سے عذاب کا فرشتہ آئے گا تو نیکی عذاب کے فرشتے اور ہاتھ کے درمیان آر بن جائے گی اور اس کے بعد وہ نیکی عذاب کے فرشتے سے کہے گی چلو جاؤ اس نے ہاتھوں سے نیکی کی تھی میں وہ نیکی ہوں جو اس نے کیا تھا اب اس کی طرف تمہیں بڑھنے نہیں ہوں گی چنانچہ عذاب کے فرشتے کو وہ روانہ کر دیتی ہے پیر کی طرف سے پیر کی طرف سے چہرے کی طرف سے جہاں جہاں سے بھی عذاب کا فرشتہ آئے گا یہ نیکی کر بروزِ قیامت والقبر کے اندر یہ نیکی کام آئے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور جب قبل اللہ نیکی کرنے کی توفیق عذاب فرمائے تو نیکی کر کے خوش ہو جاؤ نیکی کر کے فرحت محسوس کرو یہ نہیں میں حج پہ جی گیا یہاں دس لاکھ پہ نکل گئے میرے یہ نیکی کر کے خوشی کی بات نہیں ہوئی یہ سوچو اس کی راہ میں میں نے خرچ کیا اگر وہ قبول کرنے تو زندگی کے سارے گناہ میرے معاف ہو جائے گے طبیعت نے خوشی صرف حاجی لگانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ طبیعت کے اندر اس پیسے کے خرچ کے بعد اس سفر کے بعد اپنے دل میں سکور محسوس کرو اس لیے کہ نیکی کرنے کے بعد خوش ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے داڑی رکھنے کے بعد آپ نے یہ سوچا مجھے نوکری اس لیے نہیں ملتی کہ میں نے داڑی رکھی ہے پتہ چلا داڑی رکھے آپ محسوس داؤں نہیں نہیں دوکری ملے یا نہ ملے میں نے تو اپنے نبی کی سمنت پر عمل کی ہے اور اللہ نے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائی میں ایک پر اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں یہ نیکی کر کے خوش ہونا یہ ایمان والے کی الہمت اور قرآن کر کے بھی چین ہوتا ہے میرے بھائیو ایک سوال پوچھنا ہوں کہ میرے نوجوان تھے بیٹھے ہزاروں کی تعداد دیں گئے کب گناہ کرنے کے بعد آپ کی رات کی نیت خراب ہوئی کب گناہ کرنے کے بعد رات کو آپ محسنلہ بچھا کر اندار کی بارگاہ میں روئے کہ مولا مجھے معافہ گناہ کرنے کے بعد آپ کی تبیت کب بھی چیٹ جائے گی بلکہ کناہ بر کناہ بر کناہ بر کناہ آدمی کرتا ہی جانا ہے اور مست ہے کوئی سی نہیں آپ جانتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر آئی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت سارے کناہ سرزد ہوئے کیا میں توبہ کروں تو میرا مولا میری توبہ عبور فرمائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ حضور زل صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچے تل سے توبہ کرو گے اللہ بکول فرمائے گا اب جو بات جنہوں نے کہیں سنیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کرتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اتنا سفت نہ تھا بے چیک ہوئے چیس مالیوں اُس کی روح پر باز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں گناہ کی سزا ہے تو گناہوں کا تذکرہ اور اُس کی سزا بتا کر اپنی گفتوں کو ختم کرتا ہوں بڑی بے فکری کے ساتھ اور بڑے مزہ لے کر آدمی راہ چلتے بھی لڑکیوں کو تاکتا ہے اور اس گناہ کے اندر کی رکھتا ہے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا جو شخص جاہ پھوج کر کے کسی زہر بہرم کو دیکھتا ہے آپ جانتے ہیں کل بروز قیابت اُس کی آنکھ میں جہنم کی صلاح پر آلی جائے جہاں جہاں کی صلاح اور جو شخص کان سے پانش ہوتا ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس کے کان میں جہنم کا پھلاؤ لاسیسہ اُس کے کان لندر ڈالا جائے گا میں آپ سے پوشنا چاہتا ہوں کیا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے اور اگر نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان ہو دونا سے رسطہ کھو اور نیکیوں سے رسطہ جوڑو اگر نیکی سے تم نے رسطہ جوڑ لیا تو قربت کے زمانی میں اللہ تمہیں اتمنان کی دولت پتا فرمائے گا تمہیں پریشانی کی زندگی کے اندر بیماری کی حالت ہوگی تمہارے قرب کو اتمنان کی دولت کی طوفر عطا کرے گا کہ تم نے زندگی میں نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی بنیاد پر تمہیں سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی نیکی کرو اور گناہ سے رشطہ توڑو نیکی انسان کو سکون عطا کرتی ہے اور گناہ انسان کو پیچین کرتا ہے پونی دنیا کا انسان اس لیے پیچین ہے کہ آج دنیا کی قدیوں میں پھٹک رہا ہے گناہوں کے دلدن میں ڈوبا ہوا ہے گناہوں کی فیرست بڑی ورلی ہے لیکن نماز قضاء کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ وصفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتی ہیں بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نرد نہ جائے نماز قضاء کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص جان پوچھ کر کے نماز قضاء کرے اس کا نام جہنم کے دروازے پڑھنے کیا جاتا ہے اے رسول کے نامی وقار صل اللہ باڑی بسرکت کے دیوانو نیکیاں کرو گناہوں سے نفرت کرو نماز کی پابتی کرو برائی سے رشتہ توڑو اور نیکیوں سے رشتہ جو اللہ رب العزت جل نجنالہ آقای قریب رعو فرقیم علیہ التعیجت و تسکیم کے ست بہت و فیر مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تعلیمات نبویہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے ومعالینا اللہ بلہ محیم السلام علیکم ورحمت اللہ